اسلام علیکم ستوڈنٹس ہوففلی اول افیو اوہر ڈوئنگ ویل دس ایسیور جنرل سائنس لیکچر در ٹوپک اوہر ٹوڈیز لیکچر اس ٹائپس اف پولوشن الودگی کی اقسام محول کے کسی خاص حصے کے متاثر ہونے کی بنا پر محولیاتی الودگی کو تین بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مینز جو انوائرمنٹل پولوشن ہے اس کو 3 main types میں ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے فرسٹ ون ہے فضائی علودگی means air pollution سیکنڈ ہے آبی علودگی means water pollution ثرڈ ون ہے زمینی علودگی means land pollution فضائی علودگی ہوا اس وقت علودہ تصور کی جاتی ہے جب اس کی ترقیبیاں quality میں تبدیلی پیدا ہو جائے means air کو اس time پر polluted consider کیا جاتا ہے جب اس کی quality یا پھر composition میں change آئے یہ تبدیلی متعدد گیسوں دھومیں اور ذرات کے ہوا میں شامل ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے ان گیسوں دھومیں اور ذرات کے ہوا میں شامل ہونے کی متعدد وجوہات ہیں چند ایک درجزیل ہیں سو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم different causes کے بارے میں پڑھیں گے جن کی وجہ سے air pollution جو ہے وہ cause ہوتی ہے فیکٹریوں گاڑیوں اور انرجی پیدا کرنے والے یونٹوں میں اندھن کا جلنا means مختلف قسم کے جو فیکٹریز ہیں جو گاڑیاں ہیں means جو وییکلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی پروڈیوس کرنے والے یونٹس ہیں یہاں پر جو اندھن means فیول جو استعمال ہوتا ہے اس فیول کے جلنے کی وجہ سے جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وہ cause بنتے ہیں air pollution کا اشیاء کی تیاری کے دوران کارخانوں اور بھٹیوں سے نکلنے والے فالتوں مادے اور ذرات مثلاً اسبیسٹس فائبر زنک اور لیٹ کے ذرات سو سٹوڈنٹس یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ cause بنتی ہیں air pollution کا spray کے ڈبوں سے اور packing form کی تیاری کے دوران chlorofluorocarbons کا اخراج means chlorofluorocarbons کے بارے میں سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی concentration ایٹموسفیر میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے green house effect cause ہوتا ہے اور green house effect cause ہونے کی وجہ سے earth کا temperature increase ہوتا ہے means global warming کا process ہوتا ہے کیمیائی کھادوں کیڑے مار دعاوں کے سپریے اور گردو گبار کا اڑ کر ہوا میں داخل ہونا تو یہ مختلف قسم کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے air pollution جو ہے وہ cause ہوتا ہے اثرات ہوا کی الودگی نباتاتی ہیوانی اور انسانی زندگی کو کئی طرح سے متاثر کرتی ہے means air pollution جو ہے وہ ہر قسم کے living things کی life کو effect کرتی ہے سو سٹوڈنٹس یہاں پر ایک interesting information ہے اس کو study کریں گے شور کی الودگی noise pollution کو بولتے ہیں نہ پسندیدہ نہ خوشکوار انچی اور بے ترتیب آواز جو کانوں کو بھلی نہ لگے شور کی الودگی کے زمرے میں آتی ہے شور کی الودگی گاڑیوں کے زیادہ استعمال بھاڑی مشینوں کے چلنے اور بلند آواز مسیقی سے پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے اثرات کی بات کریں تو یہ انسانی دماغ اور کانوں کے سننے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ انچی آوازیں پیدا نہ کریں اور رہائشی علاقوں کے قریب زیادہ شور پیدا نہ کریں next students ہم different قسم کے effects کی بات کریں جو گے جو کہ air pollution کی وجہ سے cause ہوتے ہیں جیسے کہ گاڑیوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والے hydrocarbon carbon monoxide lead کے ذرات asbestos کے fiber cancer encore sans کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں means air pollution کی وجہ سے cancer eye اور respiratory diseases جو ہیں وہ cause ہوتی ہیں دومے میں مجود بھورے رنگ والی نائٹروجن paroxide gas روشنی میں دوسری gasوں سے مل کر ایک مرکب بناتی ہے compound بناتی ہے جسے smoke کہتے ہیں smoke پھیپڑوں کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں اس کے علاوہ چیزیں صاف نظر نہیں آتی carbon dioxide کی زیادتی green house effect پیدا کرتی ہے جس سے زمینی temperature بڑھ جاتا ہے means global warming increase ہو جاتی ہے sulfur dioxide اور نائٹروجن کے oxides کی وجہ سے تضابی بارش means acid rain جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جو کہ مختلف طریقوں سے living things کو effect کرتی ہے جس سے پودے آبی جانور اور امارتوں کو نقصان پہنچتا ہے بھاری داتیں اور تاپکاری شوائیں پودوں اور جانوروں پر محلق اثرات ڈالتی ہیں means air pollution جو ہے وہ کافی زیادہ harmful effects جو ہیں وہ cause کرتا ہے living things کے اوپر so students آپ اس lecture کو just understand کریں گے learn کریں گے then اس کو write down کریں گے okay جی اللہ حافظ